ہلو فرنس کیسا ہے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیر سے جھاں مرنگے خوش ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہے یار کہ آپ کیسے کوئی بھی یہاں پر آپ جاپ کرتے ہیں تو آپ سکیم سے کیسے آوائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس شروع میں آتا ہے جب آپ سٹارٹنگ میں آتے ہیں آپ کو ٹیک وے پہ انجھے کا جاپ کرنی پڑتی تو آپ پہلے ان سے کلیفائے کر دیں گے بھئی آپ ہماری پیمنٹ کب کے لیے کریں گے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ ٹریننگ کتنے ڈیز ہے سارا کچھ ٹھیک ہے اور پوسیبل ہو تو ریٹن فارم کر لو پیسٹ آئے اس کے بعد آجیتا ہے کہ بھئی آپ جب سیکیورٹی بیج بنال دو فسیکیورٹی کمپنیز میں آپ جاپ کرتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو سکیم سے کیسے بچن چاہیے تو پہلی بات یار کہ کوئی بھی آپ کو جاپ کے لیے بولتا ہے نا وہ کال کرتے ہیں موسٹلی جو سکیمبرز ہوتے ہیں موسٹلی کال پر سارے ڈیل کرتے ہیں وہ مسجز لیو ہی نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو بولو بھائی جو بات ہم آئیتا ہوئی ہے ہمیں کارنٹی میں مسجز کر دو اور مسجز کا سیکرنڈ شوٹ لے لو اس کا نمبر بیچ میں آنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ نام اس کا لکھو اور پھر وہ بیچ میں آنا نا 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 وہ پھر کال کو پروف نہیں ہو سکتا کہ بھائی آپ نے کسیور کا نام میں بھی لکھ کے اس رہا کسی اور نے آپ کو مسجز کیا اور ہم نے سیکرنڈ شوٹ لیو ہاں نہیں اس کا نمبر شو ہونا چاہیے بیچ میں اور ساری بات ہے کہ بھائی میں سٹرونٹ ہوں اتنے گھنٹے لاؤے آپ کتنا کام دے رہے ہو کیونکہ بات میں ہوتا ہے کہ جب آپ کام کر چکتے ہو نا تو ٹھیک ہے وہ جو سکیمبر ہوتا ہے نا وہ آپ کو جو سکیورڈی کمپنیز والی جو سکیم کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بولتے ہیں بھائی آپ کو تو اسی گھنٹے لاؤو تھے آپ نے اتنے کام کیا ہو نا اب آپ کو پیسے پہ نہیں ملیں گے ٹھیک ہے تو یہ بڑا جو ہے نا سین چکر ہے یہاں پہ تو ان چیزوں کو آپ خاص خیال رکھو کمپنی کا نام جو مین کمپنی ہے وہ اور اگر پرمنٹ سائٹ ہے تو جو آپ کا کلائنٹ ہے کلائنٹ میز جس میں سکیورڈی جو مین کمپنی سے کام دیا ہوئے اس کا کوئی ریجنل منیجر یا کوئی منیجر ہے اس کا آپ کا ڈریک نمبر ہوں چاہیے اگر آپ کو پرمنٹ سائٹ ہے تو اگر نہیں ہے تو ریلیشنشپ بیلڈ کرو مینٹین کرو وہ کس طرح ہوگا جتنی ریپورٹس بنا سکتے ہو بناو چھوٹی چھوٹی چیز شیشہ ٹوٹا ہے اس کی ریپورٹ بنا دو اور آپ نے کمپنی کو دو اس ساتھ اپنے منیجر کو بھی دو ٹھیک ہے اور منیجر کی نظروں میں اچھے بنو جتنا ہونچی سے کام کرو گے کلائنٹ اور آپ کو چاہے گا اور یہاں تک ہی ہے کہ اگر آپ کلائنٹ پسند کرتا ہے تو آپ کمپنی بھی چینج کروا سکتے ہو اگر کمپنی ہوں گا کونٹریکٹ دلوارا ہوں ٹھیک ہے تو بولے گا یایس ہے بھائی دلواؤ مجھے تو یہ چیز ہے ٹھیک ہے نا وہ دوسی بات یہ بہت سارے یہاں پر جیساں جاپس کی سٹیٹوشن کافی خراب چل رہی ہے ٹھیک ہے تو لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جو اپنی رشتہ آ رہے ہیں لازم بات ہے کسی کا چاشے کا بیٹا ہے مامے کا بیٹا ہے اس کی کمپنی ہے تو وہ اس کو پریفر کرے گا وہ آپ کو بولتا ہے بھائی سائٹ ختم ہوگی ہے تو اگر آپ کا منیجر سے یا کس سائٹ ختم ہوئی ہے یہ ایٹوپی ڈرامے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے ٹھیک ہے نا اور جو سمجھدار بنتا ہے سمجھدار بنتا وہ بزنس میں نا رلیشنشپ کو مطلب ان چیزیں کو بیچ میں نہیں لاتا مطلب یہ اگر وہ بزنس کر رہے ہیں اس کی سیکورٹی کمپنی ہے آپ ٹھیک کر رہے ہو آپ کا رلیشنشپ کلائنٹ سے اچھا ہے تو کبھی بھی اپنے کسی جان پی جان کے بندے کو رشتہ دار کو بیچ میں انٹر نہیں کرے گا کیوں اسے بزنس کر رشتہ داری نہیں ل ہی ٹھیک ہے تو یہ چیز ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں آپ اپنے مائنڈ میں ضرور رکھیں اگر آپ سکیم سے اوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں دوسری بات یہ ہے کوئی بھی کمپنی آپ کو نہیں پتا کمپنی کے بارے میں کسی سینئر سے پتا کر لیں بھائی کہ آیا آپ نے ایسا کام کیا تھا اور وہ سینئر ایسا ہونا چاہی ہے کہ وہ آپ کی طرح سٹونٹ ہونا چاہی ہے سٹیٹس اس کا وہی ہونا چاہی ہے اس کو آپ کو پیمنٹ ملی تھی نہیں ملی تھی ٹھیک ہے اچھا جی ٹھیک ہے اور اس کے گوگل پہ ریویوز جا کے لازمی چکیا کریں ٹھیک ہے ریویوز چکیا کریں پھر ٹک ٹاک پہ اس کے بارے میں سرچ کیا کریں یوٹیوب پہ سرچ کیا کریں بھائی اس کے خلاف کوئی ویڈیو کبھی نہیں آئی تھی تو اگر ویڈیو آئی تھی یا کچھ آیا تھا تو مطلب پہلے تھا موشنی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بھائی کہ وہ سکیم کرتے ہیں نا تو کافی زیادہ پیسے بنا کے وہاں سے پھر اس کم Jaan Jaci کروں گا یہ وہ ٹھیک ہے تو کافی ان کے لیے وہ آگے موون نہیں ہوتے ہیں نئی کمپنی بناتے ہیں نئی سٹوڈس آتے ہیں آپ کتنے انہی مٹیگ ہوتے ہیں تین چار انٹیک تو ہوتے ہیں سال کیہار ٹھیک ہے ہر انٹیک میں نئے بندے آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب نئے بندے پھودو لگ رہے ہوتے ہیں تو ان کے تھو مال بن رہا ہے میں اسے بندے کو بھی جانتا ہو کہ بھائی جس نے اٹھاران گھر تین چار سٹور بنا لی ہیں اسٹی پچاسی بندوں کے پیسے مار کے ٹھیک کہ آر انٹیک کے اندر ٹھیک ہے یہ جو ہے نا آزار اونی لاکھوں پانٹ بنتے ہیں بھائی ٹھیک ہے تو اس کو چھوڑی سی چیز نہ سمجھو تو اپنا حق بندے کو لینا آنا چاہیے یہاں پہ یہ سنگی یہ بتا دوں یوگے کے اندر کہ آپ کے چاہے پیسے کیش کے کسی نے بارے ہیں جیسے ہی بارے ہیں اس کو آپ کو دینا لازم ہے فرض ہے ٹھیک ہے آپ کے لیے لازم بات ہے جب آپ جاؤگے آہ پرولم تو بنے گا لیکن اس کے لیے زیادہ بنے گا کیوں اس یہاں پروپرٹیز ہیں ٹھیک ہے اس کا یہ والا خاتہ نہیں نکلے گا وہ پرانا سارے خاتے نکلیں گے کیوں جو سکیمبر ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کہ صرف آپ سے سکیم کی ہے وہ پہلے بھی کافی کر چکا ہوتا ہے کافی گانٹ اس نے پہلے کر چکا ہوتا ہے وہ پھر اٹھرتا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو پتہ چل جاتے ہیں یہاں سے اب میں کھڑے لائن لگنے والا ہوں ٹھیک ہے تو پھر بولتا ہے بھئی یہ پیسے لو میری جان چھوڑو اپنے پیسے لو بھئی ٹھیک ہے اپنے اپنا جو حق ہے وہ اس کو نہ چھوڑو پہلے کافی ڈرائی کا دمکہ ہے کہ بھئی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے دمکہ سائی ریکارڈ کر لو کل کو اگر اگر وہ آپ کو تھرڈ کرتا ہے میں یہ کر دوں گا تو میں مار دوں گا یہ وہ ٹھیک ہے اس پر جا کے پولیس کیس بنا دو ٹھیک ہے نا تو بھئی جان تو یہاں پہ لا ہے یہاں پہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے ساری آپ کو کوئی پیسے یہاں پہ مار نہیں سکتا آپ کو دے گا لازمی جس نے جو بھی یہاں پہ آپ نے جیسا کام کی ہے اس کا فرض ہے آپ کو کام دینا ٹھیک ہے نا نہیں تو اسی کمپنی بلیک لیس ہو سکتی ہے وہ اس کو جیل ہو سکتی ہے اس کو جرمانہ ہو سکتا ہے اس کے لیے بہت بڑے پرویم بن سکتے ہیں اس کی نیشنلٹی کینسل تک ہو سکتی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ اگر بگ کرائم کیا آپ نے کسی بہت بڑے فارڈ میں انجیزوں میں انوالو آپ کی نیشنلٹی یو کے والے کینسل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے بڑا مسئلہ آپ کے لیے کیا بھئی آپ کے پاس کچھ بھی نیشنٹ ہو یہاں سے موو چھلانگ مار ہو گئی یورپ میں چلے جاؤ گے پورتغال سپین جرمنی سارے کنٹریز ہے ٹھیک ہے جہاں تو بھائی جان یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھو دعا میں یاد رکھو آتا رہاں گو اس طرح کی ویڈیوز لے کے ٹھیک ہے اللہ حافظ